جہاں پشاور کا میڈیکل کا شعبہ متاثر ہوا ہے وہاں جھنگی محلے کے پرنٹنگ پریس پھر ویڈان ہو گئی ہے آج بھی اس پشاور کے رپورٹر عظم رحمان نے جھنگی محلے کا وزٹ کیا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مہا پا صورتحال دیکھی ہے جی عظم رحمان بتائی گا یہاں کے لوگوں کا کیا بتانا ہے یہ بالکل افغانستان میں جب سے اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی ہے اور طالبان نے تیکور کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں مختلف کاروبار ہیں ان پہ بھی اس کا جو اثر پڑھ رہا ہے خاص طور پر جو خبر بختنقواہ اور پشاور کے کاروبار ہیں اس پہ بھی اثر پڑھ رہا ہے اسی افغانستان کی مجلدہ صورتحال کا اثر پشاور کی پرنٹنگ پریس پہ کیا پڑھ رہا ہے یہی جاننے کے لئے ہم آئے ہیں جنگی محلہ اور یہاں پہ ہم پرنٹنگ پریس کے جو اونرز ہیں ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا شاور کی پرنٹنگ پریس جو ہے وہاں پہ ان کا کاروبار جو اس وقت پرنٹنگ پریس میں لوگ کام کرتے ہیں وہ کاروبار کیسے چل رہا ہے جاننے کے لئے ہم اس وقت پرنٹنگ پریس میں موجود ہیں ہاں پہ پرنٹنگ پریس کے اونرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جی جب سے وہ طالبان نے تیکور کیا ہے تو آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے سب سے پہلے تو یہ اثر ہوئے کہ پہلے وہاں سے لوگ آتے تھے بارڈر کے تھوڑے در لاکھے آرڈر لاتے تھے مختلف قسم کے کارڈز وغیرہ کے بروشیر ہوتے تھے کیونکہ وہاں پر اس لئے کی مشیندری اویلیبل نہیں ہوتی تھی اب چونکہ انہوں نے بارڈر بند ہے کوئی آرہا نہیں ہے نہ حوالے آرہے ہیں ٹریڈ ساری بند ہو گئی ہے لاکھوں روپوں کا کام یہاں پر پڑھے ہیں جنہوں نے جانے ہیں وہاں سے آنے ہیں کام اور جس وقت پیشے دیکھ سکتے ہیں سب مشینیں بند پڑھیں ہیں اور کافی مشکلات پیش آرہی ہیں مہنگائی دن ہو رہی ہے لیکن اسرہ کا کام نہیں آرہا جس ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے در جو کشاور میں لوکل کام ہے وہ تو حیطہ بات سے ہو رہے لیکن جتنا بھی افغانستان وغیرہ کا کام ہے وہ ادھر جنگی مالے میں چھبتا تھا زیادہ تر یہ پیکیجز وغیرہ کا کام ہوتا تھا یہ کارڈ وغیرہ یہ پیکنگ وغیرہ ہوتی تھی کیونکہ ادھر یہ اسرہ کی ہیوی مشینری نہیں تھی اور کوئی لگانے بے اتنے پیسے نہیں بند کرتا یہاں پر ہر چیز اویلیبل تھی اور اب وہ آرہے نہیں ہیں تو یہاں سے کوئی کام کروارہ نہیں ہے تو بہت مشکلات پیش آرہی ہیں یہاں پر لوگوں کو بھی ابھی تو جو انہوں نے آرڈرز پہلے دے رکھے تھے ان کا کیا پوزیشن ہے کوئی تیار وغیرہ تو ریڈی پڑھے ہیں کتنے تو تو کتنے ٹرکوں کے حساب سے مال ادھر ہمارا بارڈر کے پاس ہی رکا ہوئے ادھر افغان بارڈر کے پاس جو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے ہو گئے ہیں بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلیں گے تو جائیں گے تو کھلیں گے تو جائیں گے ہمارے ساتھ ایک اور پرنٹنگ پریس کے اونر موجود ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کروبار پر کیا اثر پڑا ہے اور مالی کوئی نقصان وغیرہ ہو رہے ہیں جی ہے تو مطلب اس طرح ہے کہ کام بہت زیادہ تھا نا پوانستان سے جو کام آ رہا تھا لیکن جب سے یہ حکومت بدل گئی ہے نا تالیبان کی حکومت آئی ہے تو مطلب یونیورسٹی کی اور کالج کے یہاں پہ کام بہت زیادہ تھا ہر مہینے مطلب اس کے بکس تھے کوپی آتی وغیرہ آتے تھے لیکن اب جو ہے نا بہت کام غراب ہو اس کے وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ کالج اس کو وہاں پہ بھی پیلحال بند ہے یہ مطلب بک اور کاپیوں جو پونٹریس وغیرہ یہ چھاپنے کا آپ کے پاس کام آ رہا تھا آہا چھاپنے کا کام بہت بہت کام دا مطلب یہاں پاکستان میں بھی اپنا کام بھی تھا لیکن وہاں سے بہت آ رہا تھا کالج کا یونیورسٹی کا مطلب اس کا وہاں پہ جو بزنس ہوتے تھے نا وہاں کے کارڈ وغیرہ اس طرح بہت ہوتے تھے کتے دن ہو گئے ہیں کتے کتے عرصہ ہو گئے کہ آپ کے پاس افغانستان کے کام بلکل بند ہو چکے یہاں کوئی چار پنچ مہینے ہو گئے کہ اس طرح مطلب پہلے بھی مطلب تھا لیکن تو اس وقت جب حکومت نہیں چینج ہوئی دینا تو کام آتا تھا تھوڑا بہت ابھی مطلب جو طالبان کیا گئے تو بلکل بند ہو گیا ہے کوئی عادت نہیں ہے نا وہاں سے آپ کو تو نقصان ہو رہا ہوگا کافی زیادہ تو بس نقصان تو ہو رہا ہے تین سال سے جب ایک تو کرونا شروع ہو اس کی وجہ سے حالات خرابتے دوسرا مطلب وہاں سے بھی کم خراب ہو گیا مطلب نہیں آتے نا لوگ کتابوں کی چھپائی پہ کیا اثر پڑا ہے طالبان کی گورنمنٹ کے بعد اثر تو بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کیونکہ کام سارا ٹھپڑا ہوا ہے کیونکہ آغانستان سے بھی کوئی آنی رہا وہاں سے سارے بند ہیں اس سے پہلے تو یہاں کا مارکیر پرنٹنگ لحاظ سے کیونکہ سارا کام یہاں ہوتا تھا ان کا آغانستان کا اگر قرآن چھپانا ہے یا کتابیں چھپانی ہیں مدارس کے لئے یا ان کی سکولز کالیجز کے لئے وہ ساری یہاں چھپتی تھی اگر ان کے وہاں دکانے بھی تھی تو ہم سے مال لے جاتے تھے قرآن مجید ہو گیا حدیث کی کتابیں ہو گئی ہیں اب جو یہ راستے سارے بند ہیں اس وجہ سے ہمارے کام تو تقریبا تقریبا بلکل ختم ہونے کے لحاظ سے سارے دکاندار یوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کام سارے بند ہیں تو پریشانی کا علم ہے بہت زیادہ ہر کسی کے ساتھ ان کے ایک لنک تھی ہر دکاندار کے ساتھ ہر کسی دکاندار کے دو یا دس دکاندار یا بیس دکاندار ٹیچ تھے ہر کسی کے ساتھ ان کا کام لگا رہتا تھا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری مارکیٹ کا جو ہے لنک ان کے ساتھ تھا پوری مارکیٹ کا لنک ان کے ساتھ تھا ہر دکاندار کسی نے کسی کے ساتھ تعلق میں تھا کسی 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 کام کر رہا تھے ان کے طرف سے پیسے آ رہا تھے اب جن کے بقائجات بھی ہیں عوانستان میں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ وہاں سے بقائے آنی رہا اور یہاں اگر ان کا آرڈر بھی آتا ہے تو وہ بھی ہم ڈر کے چھاپ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے اگر پیسے نہ آئیں گے تو پھر ہم کام کس طرح کریں گے کیونکہ آگے تو کام کو چلانا پڑتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ اس کے بند ہونی وجہ سے راستے بند ہونے سے اور گورنمنٹ بدلنے کی وجہ سے فیلال تو بہت پریشانی ہے مقایجات کی وجہ جو رہتے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ لوگ کو کافی زیادہ موگے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یہاں بہت زیادہ مشکلات ہے جی پریشانی ہے کیونکہ ہم نے اگر کاغذ دیا ہے لاور سے یا مثال کراچی سے کاغذ منگوایا ہے یا کارڈ منگوایا ہے کتابیں منگوایا ہیں تو وہ تو ہم سے مانگتے ہیں لیکن وہاں سے ہماری ریکیوری نہیں ہو رہی تو ہمیں پریشانی پر یہاں کام بھی ہے نہیں کاؤنٹر سیل بھی ختم ہونے کا لحاظ سے ہے تو یہ وجہ سے ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشانی ہیں ہماری دیئے خطیق بہت بہت شکریہ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے تمام ترجو پرنٹنگ پریس کے اونرز تھے ان کی بات سنی چاہے آہ کارڈ چھاپنے والے ہو یا کتابیں چھاپنے والے یا جو دیگر آہ چیزیں ہوتی ہو چھاپنے ہونے کے برابر ہے